موسیقی 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 میں پہاڑ درک رہے ہیں پتھارا گڑ سے پہاڑی درکنے کا ایک خطرناک ویڈیو سامنے آیا ہے منسیاری مارک پر پہاڑی کا ایک بہت بڑا حصہ اچانک نیچے آگرتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے پھول کا بڑا سا گبار اٹھ جاتا ہے ایکسٹلوسف تصویریں پتھارا گڑ سے سامنے آئی ہیں اے بی پی گنگا پر یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں منسیاری میں دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑی پہاڑی کا ایک بڑا حصہ درک کر نیچے آگرتا ہے درانے والی تصویریں پتھارا گڑ سے سامنے آئی ہیں دیکھئے کہ اس طرح سے پہاڑی کا ایک بڑا حصہ ایک بڑی سنٹر ٹانگ گر کر اچانک نیچے آگرتا ہے پہاڑی درکنے کا یہ خطرناک ویڈیو سامنے آیا پتھارا گڑ سے منسیاری میں دیکھتے ہی دیکھتے درکی پہاڑی مانسون سیزن میں لگاتار لینڈ سلائٹ کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں تو منسون سیزن میں اب جنگلی جیز بھی اپنے آشیانے چھوڑ کر کھیتوں کے آس پاس نظر آ رہے ہیں ہر دوار کے لکسر میں ایک وشال کا مگرمچ نکل آیا جسے دیکھ کر لوگوں میں تہشت مچ گئی بتایا جا رہا ہے کہ کسان اپنے کھیت پر تھا اس دوران ایک بہت بڑا وشال کا مگرمچ ٹریکٹر کے نیچے سے گزرنے لگا مگرمچ مگرمچ کو دیکھ کر کسان ٹریکٹر کو چھوڑ کر رہو چکر ہو گیا جس کے بعد یہ مگرمچ ایک برساتی ندی کے اندر چلا گیا جس جگہ مگرمچ دکھائی دیا ہے وہاں کسانوں کے کھیت ہیں اور لوگ اکثر وہاں آتے جاتے ہیں ایسے میں لوگوں میں اب دہشت اس بات کی ہے کہ مگرمچ کہیں ان پر حملہ نہ کر دے گا تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جس جگہ پر کسان ٹریکٹر لے کر کام کرتے ہیں وہاں سے گزر رہا وشالکائے اجگر جسے دیکھ کر گرامینوں میں دہشت بڑھ گئی ہے تو اس برساتی نالے میں چلا گیا یہ وشالکائے اجگر جسے دیکھ کر گرامین درے ہوئے ہیں مگرمچ دیکھ کر گرامین بھاگ کھڑے ہوئے ٹریکٹر چھوڑ کر تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں درانے والی تصویریں لکسر سے سامنے آئی ہیں اب اسے ریسکیو کرنے کے لیے ونویدھاق سے سمبرک کیا جا رہا ہے وہیں کنڈ پریاغ میں سنخال گاؤں کے پاس لینڈ سلائٹ ہوا جس وجہ سے دو مکانوں کو خطرہ پیدا ہو گیا اور ایک مکان کے آگے بھوس کلن ہونے سے اس کا ملبہ دوسرے مکان کے اوپر آ کر گرا مکان میں موجود لوگوں کی کسی طرح سے جان بچ گئی ادھر بارش کی وجہ سے کنڈ پریاغ میں پہاڑیاں لگاتار دھرک گئی بدرینات ہائیوے سمیت دوسرے کئی مارک ملبہ گرنے کی وجہ سے بادت ہیں ادھر نارائن بگڑ پرخال موٹر مارک پر پہاڑی کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹر سڑک پڑا جائے مہین ردر پریاغ زلے میں بارش کی وجہ سے جن جیون بری طرح سے پربھاویت ہو چکا ہے بارش کی وجہ سے زلے کی چودہ برانچ سڑکے بند پڑی ہیں اور جل سنستان کے اسی اور جنائیں شتی کرسک ہوئی ہیں کدارنا دھام میں بجلیا پورتی بادت ہے دیکھیں رکھیں مونسون کی بارش اتراخن کی پہاڑی علاقوں میں مصیبت بن گئی ردر پریاغ میں بارش کی وجہ سے پہاڑیاں درک رہی ہیں گرامیون چھتروں کو جوڑینے والے زیادہ تر مارک ملبہ گرنے سے بادت ہیں تو وہیں زلے کے چودہ لینک مارک بھسکلن کی وجہ سے بند ہیں جبکہ بدرینات ہائیوے اور کدارنات ہائیوے پر بھی جگہ جگہ بھسکلن ہو رہا بدرینات ہائیوے سروع بھگڑ اور نرک اوٹا میں ملبہ آنی سے بادت ہیں ادھر کی دارنات دھام میں بارش کی وجہ سے بجلیا پورتی تھپ ہے وہیں بارش کی وجہ سے جلسنسان کی اسی کریہ کیوجنا شتیگرست ہو گئے ہیں جو برسات چلی ہے اس میں ہماری لغبگ پیجترسی اسیسکی میں ڈیمیج ہو چکی ہے جس کا کہ ہمارے دورا آگلن تیار گرموٹھالے کو بیج دیا گیا ہے سب سے ازا لینڈسلائٹ کی گھٹنائیں ان جگہ پر ہو رہی ہیں جہاں پر آل ویدھر روٹ کا نیرمان ہو رہا جب سے این ایج کی یہ کٹنگ ہوئی اس سے اصتھنے لوگوں کے ساتھ جو یاتری ہیں ان کو بھی پریشانی ہے سب جو یہ خطرہ بنا ہوا ہے کہ کہیں پہ بھی پتھر گیر سکتے ہیں کیونکہ جو گرین نے کٹنگ کا کام کیا ہے جو پتھر ادھورے لٹکے ہوئے چھوڑے ہوئے ہیں ان کو بلکل سکتائی کے ساتھ پرساسن کو ان کے خلاف کاروائی کرنے چاہے راستے بند ہونے سے عام آتمی کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں حالانکہ آپ تا پرابندن بیبھا کی ٹیمیں پرسات میں خطرناک کچھ کے ڈینجر زونز کے آسواستے نہ تھے بارش کے کارانے روتپریا ڈیویزن کی آٹھ اور اوکھی مٹ ڈیویزن کی چھے سڑکیں بند ہیں پرشاسن کی طرف سے اس رڑکوں کو کھولا تو جا رہا مگر بار بار گرتا ملبہ پرشاسن کی مشکل بڑھ رہا اے بی پی گنگا کیلئے روتپریا سے روحیتر ڈیبری کی ریپورٹ تو ترکاشی میں بارش کی وجہ سے پہاڑ لگا تار درکھ رہے ہیں ناکری سنگوٹ مارک پر لینڈ سلائٹ کے بعد کافی ملبہ آگیرا جس قدر سے اس روڈ سے ہو کر آواجہی کرنے والے قریب بارہ گاؤں کے لوگوں کے سامنے پریشانی کھڑی ہو گئی روڈ پر ملبہ گرنے کی وجہ سے لوگ جان جو درشنگر میں بدرینات ہائیوے پر بھی ملبہ گرنے کی وجہ سے بادت ہو گیا ہے شرنگر سے قریب 10 کلومیٹر کی دوری پر چمدھار کے پاس ہائیوے پر لگاتار ملبہ اور بولڈر گر رہے ہیں جس وجہ سے ہائیوے پر بہنوں کی آواجہی سچارو روپ سے نہیں ہو پا رہی ہے مارک بادت ہونے سے رہ گیروں کو آواجہی میں دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا پاڑی میں نگر پالکہ کی طرف سے بنوائی گئی پارکنگ کے اندر ریسٹورینٹ بنا دیا گیا مگر نگر پالکہ کے ادھکاری اس پر چپی سادے بیٹھے ہیں دراصل شہر میں بہنوں کی پارکنگ کی سمسیہ کو دیکھتے ہوئے ایک بڑی پارکنگ بنائی گئی تھی اس پارکنگ کا ٹھیکہ نگر پالکہ کے طرف سے چھوڑا گیا تھا مگر پارکنگ اس پر کے اندر ہی ریسٹورینٹ سنچالت ہو رہا ہے ایک آلیشان ریسٹورینٹ چل رہا ہے آروف ہے کہ نگر پالکہ کے ادھکاری نے پہلے تو اپنے چہتے لوگوں کو پارکنگ پارکنگ کا ٹھیکہ دیا پھر انہیں فائدہ پہنچانے کے لئے پارکنگ اس طرف پر ریسٹورینٹ بنانے کی بھی چھوڑ دے دی پارکنگ کو لے کر ویباد پارکنگ سمسیہ کو دیکھتے ہوئے ایک بڑا حصہ پارکنگ کے لئے دیا گیا تھا نگر پالکہ کو اور وہاں پارکنگ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ریسٹورینٹ بنا دیا گیا نگر پالکہ ادھک سے کہتے آئے کہ نگر پالکہ کو نگر پالکہ جتنا بھی چھیت رہے اسے پارکنگ شیف کس طرح سے بنایا جائے گا پارکنگ کی کوئی بھی سمسیہ نکٹ بھوئی سے میں نہیں دیکھی جائے گی لیکن جس طرح سے بکٹک ادھیتوں کو ساتھتے ہیں انہوں نے ایک پارکنگ کے ستھل کو ریسٹورینٹ بنا دیا ہے تو یہ کہیں کہیں درباگیا پرن بھی ہے اور اسے نگر پالکہ کے سمپتی اور نگر پالکہ جو چھیتر ہے وہ کے تمام لوگ وہ کافی پریشان ان پسویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پارکنگ ستھل میں ایک ریسٹورینٹ کھول دیا گیا اس کا تھا لیکن بورڈ میں اس میں بیچ میں کوویٹ کے کاران کئی یوہا بھی روزگار ہوئے تھے تو نگر پالکہ کا پرشتر نے بورڈ میں ایک برسطہ خاص کیا جس میں کہ جو میسیوز ہیں جو پارکنگ کا کام اوبیوگ ہوتا ہے تو وہاں پہ یوہاوں کے لئے روزگار دینے کے تاہے فلال ٹمپریری بیوستہ پہ وہ دیا گیا ہے مہا شیوراتری کے موقع پر سی ایم پوشکر سنگھ دھامی نے ویدھان سبھا استدک کاریالے میں پوجہ ارچنا کیا اور سی ایم بننے کے بعد پوشکر سنگھ دھامی پہلی بار اپنے کاریالے پہنچے تھے اس کے ساتھ ہی سی ایم دھامی نے ویدھان سبھا پہنچ کر لوگوں کو بھی دھنیواد کیا بیوستہ پہنچ کر اور جو ان کی آسائیں ہیں جو ان کی آکانچائیں ہیں جو ان کا یہ سپنے تھے میں بھاگوان سے پراتنا کروں گا کہ ان پر جو ہے ان کے سپنوں کو ان کے آساؤں اور آکانچائوں کو بڑا کرنے کے لئے مجھ میں سکتی دیں اور مجھ ہر دوار میں میڈیکل سامان کھولے میں پڑا ہونے کا ماملہ سامنے آیا ہے کورونا مہماری سے نبٹنے کے لئے منگوائے گئے پریجر آکسیزن سیلینڈر سمیت دوسرے کئی سامانوں کو کھولے آسمان کے نیچے رکھا گیا تصویریں اوشدی بھنڈار گرہ جندن نگر کی بتائی جا رہی ہیں ماملہ سرکیوں میں آنے کے بعد سواث منتری دھن سنگھ رابط نے اس کے جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں مطرکن میں چناؤ سے پہلے پنچائت پرتینیدھیوں کے ماندے میں بڑوتری کی جا سکتی ہے پردیش میں تقریباً آٹھ ہزار گرام پنچائتی ہیں زیادہ تر گرام پردھان بھاجپا سمرتے تھے اس کے ساتھ ہی زلہ پنچائت صدسے شیطر پنچائت صدسے اور شیطر پنچائت پرمک سمیت تمام ایسے مہتپونڈ پدھ ہیں جو چناؤ کے دوران مہتپونڈ بھومی کا نبھاتے ہیں چناؤ کی استثیت کو دیکھتے ہوئے پنچائت پرتینیدھی کی اس سرکار پر دباؤ بنا رہے ہیں پردھان کو اپنے جلہ مکھیالے میں اگر آنا ہوتا ہے سو ڈیٹھ سو کلومیٹر دور جلہ مکھیالے ہے پہاڑوں میں اور وہاں پر پردھان جب آتے ہیں تو اتنا تو ان کا گاڑی کا تیل ہی لگ جاتا ہے وہاں آنے میں تو بہت ساری سمجھیاں ہیں پنچائت پرتینیدھیوں کے ماندے بڑھ سکتا ہے 2022 کے چناؤ کے پہلے سرکار بڑھا سکتی ہے پنچائت پرتینیدھیوں کا ماندے ان کی کئی کٹھنائیوں کو میں بلکل آتنا ساتھ کرتا ہوں مجھے ان کی مجھگوری بیوستہ اور جو کام میں دکھتے آتی ہیں میں اسے سہمت ہوں اور اسی کو دیکھتے ہوئے پنچائت پرتینیدھیوں کی سمجھیاں کا سمجھیاں ہونا چاہیے ان کا مانگ پتر ملا ہے اور اس پر سرکار بہت گمبری رہے ہم اسے بچار کر رہے ہیں کہ ادھیکان سے ان کی سمجھیاں کا سمجھیاں کیا جائے ہمیں کانگریس کارکاری ادھیکش بھوون کامپڑی رودھرپور پہنچے اس دوران انہوں نے پارٹی کارکارتاؤں کے ساتھ 2022 کے چنانو کو لے کر میٹنگ بھوون کامپڑی نے کہا کہ بھاشپاس سرکار نے چنانو کے دوران جو بادے کیے تھے وہ اسے پورا نہیں کر پائی تو آج ہمارا کسان جو ہے لگاتا پلیشان نے اگبار کی ٹیگ لائن لے کے چھپواتے تھے چنانو سے پہلے کہ ہم رینماف کریں گے تو اکیس کسانوں نے رینکے چکرمہ ہمارے پردیش ماہات متیا کر لی یوہوں کو روجگار دیں گے کہتے تھے تو ایک بھی یوہ کو روجگار نہیں ملا ہے جو یوہ روجگار میں تھے ان کو بھی نکالنے کام بارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار کر رہی ہے مہیرودھرپور کے ٹرانزٹ کیمپ علاقے سے چار اگست کلاپتہ کوئے پانچ سال کے بچے کو پولیس نے برامت کر لیا ہے پولیس نے بچے کو یوپی کے رامپور علاقے کے ملک سے برامت کیا ہے پولیس سی سی ٹی وی کیمرے میں کہت ہوئے اپھرنٹ کرنے والے یوپا کی تلاش کر رہی اگلی ترہی کی مادیم جو پولیس کیا ہوتے اس سے پتہ کرنے ہی کوشش کری گئی لیکن بچے کی جانکاری نہیں ہوئی لیکن پولیس ٹیم اس میں کنٹینس لگی رہی اور پھر اگلے دن ملک سے بچے کو برامت کیا گیا ہے اور اس میں ہمیں سی سی ٹی وی سے بھی کافی مدد ملی ہے اس کی مدد سے ہی اور لوگوں کی کوپریشن سے بچہ برامت ہوا ہے مصوری میں نابالک لڑکی سے ریپ کا ماملہ سامنے آیا ہے پیڑت پریبار کی شکایت پر پولیس نے آروپی کے خلاف ماملہ درج کر اس کی گرفتاری کر لی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ آروپی نے پیڑت لڑکی کو گھر میں اکیلا دیکھ کر اس کے ساتھ اس درندگی کو انجام دیا اتنا ہی نہیں پیڑت لڑکی کے پریبار والوں پر اور ماملے کو دبانے کے لیے دباؤ بھی بنایا گیا رامنگر میں ہڑکی بول تیوہار منایا گیا اس پر پر گاؤں کے سبھی لوگ آپس میں مل کر ایک دوسرے کے کھیتوں میں دھان کی رفائی کرتے ہیں اور پہاڑ کے وادے انتروں کے ساتھ لوگ گیدگا کر کھیتوں میں دھان کی رفائی کی جاتی ہے مصوری میں ایک منچلے یوبک کی یوبتی نے پیٹائی کر دی آروف ہے کہ یوبک نے یوبتی کے ساتھ شیڑ چھاڑ کی تھی اور اس پر یوبتی نے منچلے یوبک کو سرعام ہی سبق سکھا دیا یوبتی نے اس کے تھپڑ اور جوتے سے پٹائی کی بعد میں یوبک لڑکی سے مافی مانگنے لگا چوپتا کو منی سوچڑلینڈ کہا جاتا ہے اس کے خوبصورت وادیاں سیلانیوں کو بربس ہی اپنی طرف آگرشت کرتی ہیں مگر ان دنوں چوپتا میں جہاں تہاں گندگی نظر آ رہی ہے کووڈ کرفیوں میں ملی چھوٹ کے بعد سیلانی ان دنوں پہاڑوں کا رکھ کر رہے ہیں چوپتا میں بھی بڑی سنکھیا میں سیلانی آ رہے ہیں اسی دوران سیلانی پانی کی بوتلیں کھانے پینے کا بچا ہوا سامان اور پلاسٹک کا کچھرا وہی پر چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں پرشاہ سن بھلے ہی سوڑ دھیان نہیں دے رہا ہو مگر کچھ ستھانیے لوگوں نے صفائی ابھیان چلا کر تنگنات گھاٹی کے چوپتا تنگنات دھام چندرشلہ سہیت دوسرے کئی یاترہ پڑاو سے کوڑا اکٹھا کر اسے ون لبھا تو سوپا اور ای ڈی سی کے مادیم سے ہی صفائی ڈسٹ وین اور ساری کاربائی ان کے مادیم سے کرائی جا رہی ہے ای ڈی سی کے جو سچیب ہے وہ جو ان کے فورسٹ ڈپارٹمنٹ کے بندر ہوگا ہے وہ ان کے سچیب بنائے گے بیدیوت پروپ سے سچیب ہے اور جو چوپتا تنگنات اور اس چھیتر کی جو صفائی بیوستہ اور جو بھوشے میں ہونے والی جو بیوستہ ہے وہ ای ڈی سی کے مادیم سے سنچالیت کی جائے گے راج سرکار نے اے پی ایل پی ایچ ایس اور انتیودے صحیح تین ورگوں میں راشن کارڈ کو بانٹا ہے تاکہ ہر ورگ کو کارڈ کے آدھار پر راشن مل سکے مگر الموڑا میں اس میں بڑی گڑ بڑی نظر آئی ہے پی ایچ ایس کارڈ والوں کو انتیودے اور انتیودے والوں کو پی ایچ ایس کارڈ بنایا گئے ہیں کئی کارڈ فرضی ہونے کا معاملہ بھی سامنے آیا جسے لے کر زلہ دکاری نے اب جانچ بیٹھا دی کارڈ فرضی ہونے کا معاملہ بھی سامنے آیا